اسلام علیکم میرے عزیز دوستو اور ساتھیوں میں ہوں عاصف رزا اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا اور آپ کا پیارا چینل رزاول رزاول یوٹیوب چینل میں آپ تمامی حضرات کا تہی دل سے خیر مکتم ہیں دوستو آج ہم بات کرنے والے ہیں جسا کہ آج آپ تمامی لوگ کو پتہ ہونا چاہئے آج 22 جنوری 2020 ہے جس کا کہ ہم لوگ کافی دن سے انتظار کر رہے تھے جسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ 144 یا چکاؤ پر سپریم کورٹ سنوائی آج کرے گا کورٹ کے باہر سے مہی لاؤں اور بچوں کو بھی کھدیڑا گیا ہے جسا کہ آپ لوگ کو بتا دیں کہ ناغرکتہ قانون شاہین باگ کا راستہ کھلے گا یا نہیں آج یہ تے ہو جائے گا تو بنے رہے ہمارے چینل پر لیٹس اپڈیٹ جاننے کے لیے اگر آپ حضرات نئے ہیں ہمارے چینل پر پہلی مرتبہ آئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے جسے کہ آپ لوگ کو بتانا چاہتے ہیں سپریم کورٹ ناغرکتہ شنشودن قانون عدی نیم یعنی سی اے کی سمویدانک ویدتہ کو چنوٹی دینے والی یاچکہ پر بدوار کو یعنی آج 22 جنوری کو سنوائی کرے گا کورٹ کے ویب سائٹ کے مطابق چیف جشٹس ایس اے بوڑے جشٹس ایک عبدالنظیر اور جشٹس سنجیف خرنا کی پیٹ سی اے سے سمبندت 144 یاچکہوں پر سنوائی کرے گا تو میرے عزیز دوستوں اور ساتھیوں آج بنے رہے ایسی ہی لیٹس اپ ڈیٹ چاننے کے لیے کیونکہ آج بہت بڑے مسئلے پر آج فیصلہ آنا باقی ہے جس سے کہ آپ لوگوں کو بتا دیں کہ تمامی لوگ سی اے اے اور این آر سی کا جم کر کے ویروت کر رہے ہیں لائے کے مبارک بات ہے ہماری وہ بہنیں جو کی شاہین باغ میں بیٹھ کر کے پچھلے مہینے بھر سے زیادہ سے اس چیز کا پروڈیس کر رہی ہیں اور کافی دنوں سے لکھنو میں گھنٹہ گھر پر بھی پروڈیس کیا جا رہا ہے اس کے علاوہ ملک کے مختلف علاقوں میں اس چیز کا پروڈیس ہو رہا ہے لوگ ہٹنے کا نام نہیں لے رہے ہیں اور سرکار لچنے کا نام نہیں لے رہی لہذا ان تمام ہی باتوں کے بیچ لوگوں کی نگاہیں آج اس پراتکی ہیں کہ آج بائیس جنوری دوہزار بیس کو کیا فیصلہ آئے گا یعنی سپریم کورٹ کا کیا فیصلہ آنا ہے لہذا تمام ہی لوگ اس چیز کے ورود میں ہیں اور اس چیز کا انتظار بھی کر رہے ہیں اس میں آپ لوگوں کو بتا دیں کہ معلوم ہو کہ اٹھارہ دسمبر کو سپریم کورٹ نے ناغرکتہ شنشودن عدینیم دوہزار انیس کی ویدتہ کو چنوٹی دینے والی یاچکیہ پرکچڑ کرنے کا لیٹے ہوئے سرکار کو نوٹس جاری کیا تھا حالانکہ سپریم کورٹ نے اس دن عدینیم پر روک لگانے سے انکار کر دیا تھا لہذا آج وہ دن آ گیا جس کا تمام ہی لوگوں کو انتظار تھا آج دیکھتے ہیں کیا فیصلہ آتا ہے تو میرے مسلمان بھائیوں بہنوں اور تمام ہی نوجوان قوم کے سارے لوگ زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ آج کیا فیصلہ آتا ہے لہذا اللہ رب العزت نے چاہا تو یہ یقینا رد ہوگا ان لوگوں کی جو لوگ کافی ٹائم سے اس چیز کا پروٹیس کر رہے ہیں ان لوگوں کی محنت بیکار نہیں جائے گی انشاءاللہ لہذا تمام ہی لوگوں نے اس میں پروٹیس کیا تمام ہی لوگوں نے جم کر کے ورود کیا ان تمام ہی لوگوں کا ہم تہدل سے شکریادہ کرتے ہیں جو کہ اس ہر ایک شخص کا اس ملک ہندوستان میں کافی زیادہ اہم رول ہے جس شخص نے بھی این آر سی اور سی اے کا جم کر کے ورود کیا تو دیکھتے ہیں کہ آج کیا فیصلہ آنا باقی ہے تو بنے رہے ہیں ہمارے چینل پر چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پریس کر لیں جس سے کہانے والی ویڈیو کی نوٹیفکیشن آپ لوگوں تک سب سے پہلے پہنچ سکے